فردیشن کے مرکسی صدر تمہیں آپ راجہ سبا صاحب سکتارش کرتا ہوں فردیشن کے مرکسی صدر فردیشن کے پر ادم انقلابی ساتھیوں اور سٹیج پر بیٹھی ہوئی کیادت اور تمام احباب کو میرے سرخ سلام میں اولا ہوں جمعو کشمی نیشن عوامی پارٹی کے نو مونتھر کیبنٹ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہ امید رکھوں گا کہ جمعو کشمی نیشن عوامی پارٹی عظیم عزشوں کے حصول کے لیے جدوجیت کا کہہ ہوئے آگے بڑھے گی اور جدوجیت کے سفر میں جمعو کشمی نیشن عوامی پارٹی کے قدم با قدم لیا جائیں جو اکی خدا رہیت کے میں آپ کے سامنے جماعیت اسلامی کا مستصر تک کا راہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جماعیت اسلامی جس ساری کیادت پاکستان کے اندر ہے پاکستان سے آئی سائی کیوا پر کشمی بنیں گا دارو اسلام کا نعرہ لے کر میرے مادے وطن پہ آئے میرے مادے وطن کی گریوں کو میرے مادے وطن کی جاؤ اسلام کو اندرے خوند رنگین کیا میں یہ کہنا یہاں کو اگا کرنا چاہتا ہوں اسلام کے نام پر یہاں پر آئے دارو اسلام کا نعرہ لے کر یہاں پر آئے اور دن اُس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہمیں دیمو کشمی نیشن دیمو کشمی کیاوام کو دیمو کشمی کے لوگوں کو ہمیں پاکستان کے طرز پر ملک کی بنیاد پر آزادی حاصل نہیں کرنی ہمارا مصنع قومی آزادی ہے ہم چکھوں کو بھی بیوکیوں کو بھی چکھوں کو بھی ہندوں کو بھی جو میرے آہرے مادے وطن کے اندر رہتا ہے ہم اس کو پوری انشانی اقدار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق جیسے ہیں لیکن آپ کے پاکستان نے آئے ساکیمہ پر کشمی بڑے گا دارو اسلام کو نارا دیکھ کر ہمارے کھتے کے اندر جماعت اسلامی کے قیم قائم کیے گئے آج ڈیڈ کوٹ سے جائے لوگوں کو جماعت اسلامی اور آئی آئی سای کے تو اس ملک کے نام پر مروانے کی بات آج وہی جماعت اسلامی حق خدرادیت کا نارا لگا رہی ہے آج وہی جماعت اسلامی دارو اسلام دارو اسلام سے پاکستان پاکستان سے آج حق خدرادیت ہمیں کہتے ہیں جو آج کی خدرادیت کا حمایتی ہے جو آج کی خدرادیت کے مائنی کا محبون کا پتا ہے وہ کشمیر بنیں گا وہ دوختار کی محالفت کائی نہیں سکتا جناب محترم یہاں پاکستان کے اندر علاقے پاکستان کی دوختوں کو بروٹ کیا گیا اور نے پروجیکٹ کیا گیا یہ پاکستان کرا رہا ہے یہ پاکستان دنیا کو یہ کہتا ہے کہ ہم جتا کشمیر کے اندر کشمیریوں کی آج خدرادیت کی حمایت کرتے ہیں ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں آج خدرادیت کی حمایت کرنے والے اس پاکستان کے اور اس پاکستانی سامرات کی دلال حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں حقی خدرادیت کے معنی کیا رکھتے ہو تمہاری دکھنی میں کیا ہے حقی خدرادیت کی حمایت کرنے والوں تمہیں تو اس امریکان اس امریکشن کے لئے بھی علاقے پاکستان کی شک کو لازم کرا دیا ہے یہ منافقت ہے منافقت رازت بے ہوگی پر مومنی تم فرصفے لے کر یہاں آگے ہو میں آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ مذہب نہیں ہے ہمارا مسئلہ آزادی ہے مازے وطن چراسی ہزار چانسے کتر مربع میل کی مکمل اور کامل آزادی اس آزاد وطن کے اندر ہم ایک ختمفتار وطن کے اندر دوسری سماج چائم کرنا چاہتے ہیں ہماری چلو جیت اس طرح آزاد کی اندر ہے جن حالات میں پاکستانی آزادی حاصل کی جس نلیہ جس منچوب جس جس طور کی بنیاد پر آزادی پاکستان نے حاصل کی ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا بدلہ منافقت پر مبنی تھا پاکستان ایک منافقت کے تیت ایک سالس کے تیت قائم کیا گیا ہمیں کہتے ہیں مذہب کے نام پر منافقت کی گئی اور جس مذہب کے نام پر منافقت کرتے ہوئے ایک ملک حاصل کیا گیا میرا اضافت سب کا یہی نعرہ ہے یہی فلطفہ ہے یہ جو مذہب پاکستان کے رہنے والوں کا ہے پاکستان کے اندر مستے والے سامراج اس کے حواری اس کے دلالوں کا ہے وہ مذہب نہ تو میرا ہے نہ آپ کا ہو سکتا ہے نہ کتہ کشمیر کے لوگوں کا ہو سکتا ہے پاکستان کا مذہب پاکستان کی بیوروکریتی وہاں کے مفاداتی طبقات نے سامراج کے دلالوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستانی آوام کبھی استحال کیا اس طرف کی کشمیری کون کبھی استحال کیا متضر ایک لفت میں میں بات ختم کرنا چاہوں گا آلات کشمیر کے اندر آج کرے کے دلالتی بوران کی بات کی جا رہی ہے میں لوگوں کے لینوں کے اندر یہ بات ڈالنا چاہ رہا ہوں پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہوتی ہے آلات کشمیر سپریم کورٹ کا معاملہ پاکستان سپریم کورٹ میں چیلنگ کیا گیا یہاں اس طرف سے وہ لوگ لے رہا کے پاکستان کا ایک سٹھ سال سے نعرہ لگا کر کہتے ہیں کہ ہم تکمیر پاکستان کی جدو جیس کر رہے ہیں ہم نے تکمیر پاکستان کیلئے قربانیاں دی ہیں ہماری منظر تکمیر پاکستان ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیا آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں چیلنگ کیا گیا تو یہ تشکرد مجرور ہو رہا ہے کشمیر کا آزاد حکومت کا تشکرد مجرور ہو رہا ہے ہم نے پوچھنا چاہتے ہیں تشکرد مجرور کی بات کرنے والوں ایک سٹھ سال ہم نے کیا کیا ہم نے وزارت یامورے کشمیر کے تلوے چاٹے تم نے جیوزی مری کے تلوے چاٹ کر پاکستان کی مجرور اچھے وال بیوروکریسی کے تلوے چاٹ کر علاقہ نارا لگا کر تکمیلی پاکستان کی بات کرتے تشکرد کو موری عادی طور پر ہم نے مجرور کیا ہے جمعہ دیسلامی نے کیا ہے تشکرد مجرور کرنے کی بات نہ کی جائے تشکرد کو مجرور کرنے کی بات حلوثی نیت کے ساتھ کہتے ہو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پھڑ کر یہ بھی کہو جوزارت یامورے کشمیر ہمارے مادے وطن سے نگر جائے اس کا کوئی عمل دہل نہیں ہونا چاہئے یوزی مری کے تلوے سنگا چاٹو اسلام آباد کی سجدے نہ کرو ان کی جی حضوریہ نہ کرو کامل طور پر مادے وطن کی آزادی خود مفتاری اس کی خوچالی اور اس کی اس کی سٹیٹس کی بالی کے لیے جب تم بات کرو گے ہمارے اترمارے درمیان اوراں گیپ کم ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم منافقت پرونے ہاتھ پر منافقت مرمبنی مبر خودہ خودہ صبح فلسوے کو اپنے مفادات سے ووستہ سارے فلسوے کو دے کر آگے بڑھ رہے ہو جب تک جمہور کشمیر نیشنل سنو پرنیشن اس کے تک اندر موجود ہے تمہارے وراثتوں کو تمہاری منافقتوں کو تمہاری بے آئی رہیوں کو ہم ننگا کرتے رہیں گے اب یہ فرض آئید ہوتا ہے اس آبا ہم پر کیا ہم سمجھے یہ 61 سال سے ان حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جھٹاں قبر جو آدمی رہی لگائے بیٹھ لیتا اگر آج وہ زندہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا اسی ریڑی پر ہے کہاں آئی ہے دب دلی کیسے آئی گے دب دلی ہم دب دلی کا دب دلی کا علم لے کر آگے پڑھ رہے ہیں ضرورت ہے تو عوام کو نظم کرنے کی عوام کو ناندرسینڈ کرنے کی کہ ایک شاٹ سال سے ہتمت